کہ آئے تھے جو حسین پل گئے دوستوں آئے تھے جو حسین پل گئے دوستوں چھوڑ کر وہ مجھے گل گئے دوستوں آئے تھے جو حسین پل گئے دوستوں یہ شیر سنیں کہ ان کا اتنا کرم کوئی کم تو نہیں ان کا اتنا کرم کوئی کم تو نہیں دو قدم ساتھ وہ چل گئے دو آئے تھے جو حسین پل گئے دوستوں ان کا اتنا کرم کوئی کم تو نہیں دو قدم ساتھ وہ چل گئے دوستوں آئے تھے جو حسین پل گئے دوستوں اور اپنے شہر میں کھڑے ہو کر اپنے بیعورہ کے ہردے اس تھان پر کھڑے ہو کر یہ شیر پڑھنا چاہتا ہوں بیعورہ کی سنسکرتی کو بیعورہ کے سنسکار کو راجز بھائی راجز اس تھان تک پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری ہے میلے نگر کے لوگوں کی جو واسودہ ہے وہ میں شیر کے مادیم صاحب کے بیچ جاتا ہوں کہ چھل کپٹ راس ہم کو نہ آیا کبھی اگر میں واقعی بیعورہ کا پردنیت شیر میں کر دوں تو مجھے آشترواد دینا میری حمد بڑھے گی حوصلہ بڑھے گا دیش کے بڑے منچوں پر اس شیر کو پڑھنے کے لیے کہ چھل کپٹ راس ہم کو نہ آیا کبھی چھل کپٹ راس ہم کو نہ آیا کبھی پیار کے رنگ میں ڈھل گئے دوستوں اور دوستوں جیون میں کسی نہ کسی کی دعائیں کسی نہ کسی کی شبکامنائیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے اس کا پرینام کیا ہوتا ہے یہ شیر پڑھتا ہوں دادا ڈالچند منمو جی ہمارے ورشتے ہیں پچھلے پچیس ورثوں سے اس کبھی سمیلن کو سجاتے سمارتے رہے ہیں ایک مہت کا محنت اور مشکت ہم لوگ شاس کی سیوہ میں ہونے کے قارن راجند بھائی سب بھی سمیں نہیں دے پاتے ہیں اتنا میں بھی نہیں دے پاتا ہوں لیکن اکیلے کے دم پر وہ اس کبھی سمیلن کو کھڑا کرتے ہیں اور آج یہ کڑکتی سرد راتری میں آپ لوگوں کی اپستیت ہی ہمارا حسنہ پڑا رہی ہے اگلے سال اور اچھا کبھی سمیلن کرنے کی ہم سنکل پھلیتے ہیں آئیے یہ اگلا شیر میں آپ کے بیچ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ دعا ان کی تھی جو میری راہ کے بھائی سب سنیے شیر یہ دعا ان کی تھی جو میری راہ کے یہ دعا ان کی تھی جو میری راہ کے ہاد سے جتنے تھے تل گئے دوست اور جو شیئر میں پڑھنے جا رہا ہوں اگر غزل کا شیئر ہو گیا ہو تو مجھے آشرفات دینا کہ میرے دامن کہ میرے دامن میں شولے نہیں تھے مگر کیا بات ہے میرے دامن میں شولے نہیں تھے مگر میرے دامن میں شولے نہیں تھے مگر ہاتھ شبنم سے بھی جل گئے دوستوں کیا بات ہے میرے دامن میں شولے نہیں تھے مگر ہاتھ شبنم سے بھی جل گئے دوستوں اور سچا ہی کیا ہے اس زمانے کی مگتے کا شیئر آپ کے بیچ پڑھتا ہوں کی ہاتھ میں ہاتھ ان کا لیا راج جب ہاتھ میں ہاتھ میں میرے نوجوان دوستوں آپ کے نام یہ مگتے کا شیئر کی ہاتھ میں میری پریشانی کیا ہے آپ کی بھی وہی پریشانی ہوگی اگر واسطوں میں میری پریشانی اور آپ کی پریشانی مل جائے تو مجھے گھنگو اور تالیوں سے بیدا کرنا اور دیش کے بڑے مقبیوں کو ہم کو سننا ہے کیونکہ سمیں کا بھاو ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ ان کا لیا راج جب کیا بات ہاتھ میں ہاتھ ان کا لیا راج جب ہاتھ میں ہاتھ ان کا لیا راج جب دنیا والوں کو کیوں کھل گئے دوستوں ہاتھ میں ہاتھ ان کا لیا راج جب دنیا والوں کو کیوں کھل گئے دوستوں آئے تھے جو ہسی پل گئے دوستوں بہت اچھے بھائی